بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین حقائق ٹی وی آپ تک ہمیشہ حقائق ہی لاتا رہا ہے آج پھر ہم پاکستان کی ایکانومی کے بارے میں کچھ حقائق آپ تک لانا چاہ رہے ہیں اور ہاری اس لحاظ سے خوش کی سکتی ہے کہ ملک کے ملک شبہ سے تعلق رہنے والے جنہیں سپیسٹس کا جا سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں جیسا میاں بحیر صاحب کا تعلق کنسٹرکشن سے اور مختلف ویزنسز سے بڑھائی راستا ہے اس طرح ہی شاید بار صاحب جو صاحبہ کے امپی بھی ہیں ان کا تعلق یہ خود زراد کے ایگریویٹ ہیں اور ان کا تعلق آج کی زراد سے ہے تو سب سے پہلے میاں صاحب ہم آپ سے شکل کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ایران خان صاحب نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت پروڑ کیا تھا اور ٹین پرسنٹ پر سود لے آئے تھے کچھ بلکہ دس میت لاکھ گھروں کے لئے سودوں نے معافی کر دیا تھا آپ کے لئے چودہ سے سولہ پرسنٹ بھی چلا گیا ہے آپ اس شعبے کو بہت جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے کہ کیا دوبارہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ کھڑی ہو سکے گی اپنے پاؤں کے خاص طور پر شروعنا کے دنوں میں بلکل ہر چیز بانتے ہیں تو وہاں ایک بیزنس سے نظر آ رہا تھا کنسٹرکشن کا آپ نے دیکھتا ہے کہ سمانے میں کس طرح سے جو پاکستان کے اندر سیما ٹھین ٹھین چیزوں کا جو بھی اسے ریلیٹر جتنی بھی چیزیں جنہوں کا کس طرح سے جانا وہ چیزیں یعنی جانا وہ بلما مشکل ہی نہیں کی اور یہاں پہ جانا لیبر جانا اس طرح سے آویلیبل نہیں کی یعنی اتنی زیادہ اس میں بون تھا اتنا زیادہ کام تھا اور اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملنا تھا اور یہاں پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت اچھا کام چلنا اس کے بعد آپ نے دیکھا جو ہماری گورومنٹ جیسے ہی ہو گئی ہے تو پھر وہی کام یہاں پہ ہوا ہے اس کے بعد ایکسپورٹ کا آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ نے خود ہی بات کر رہی ہے کہ ایکسپورٹ اب زیادہ ہے ایکسپورٹ ہے نہیں ایکسپورٹ تو پیچھے تین مہینوں میں ایک اشاریہ تین یا چار بلین ڈنبر کم ہوئی ہے حاصل میں میں اس کا سارا کیونکہ میں ایک سیاسی ایک ساری ایکنومکس کے بارے میں بہت مجھے اتنا زیادہ نہیں ہے ہماری برکسیل کی ہے کہ ہم یہاں پہ ہر بندہ کیونکہ کامرے کے سامنے وہ کہتا کہ جو کچھ بھی ہے میں جب سمجھتا ہوں حالانکہ میرا تو یہ شعبہ نہیں ہے لیکن میں یہ ایک بات کہوں کہ میں میں ایک سیاسی ورکر ہوں تو مجھے جو سمجھاتی ہے کہ پاکستان کے اپورٹ کا کم ہونا یا اس وقت امپورٹ کا بھڑنا یا پاکستان کے حالات کا اس طرف یا آج ہماری جو ذریعہ کا ایشو اس وقت چل رہے ہیں جو اصلاف کے بعد جو تار طور پر جو پیش آنے والے حالات ہیں میں سمجھتا ہوں ان ساری باتوں کہ یہ سب سے پہلے جو ملک کے اندر عدم استحقام ہے سیاسی اس کے بار اسی وجہ سے وہ عواشی عدم استحقام ہے اب تو ریاست جو ہے نا اس جگہ پہنچ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سیاسی استحقام نہیں ہوگا جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا ہم کسی بھی شعبے میں وہ نا کو ہم ترقی کر سکتے ہیں وہ چاہے درایت ہے وہ چاہے پرسکشن ہے وہ چاہے ہماری ایکسپورٹ ہے بست یہ نہیں کوئی شعبہ میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ہمارا سیاسی استحقام نہیں ہوتا ہم کسی جگہ پہ بھی اور پھر آپ میں دیکھا کہ اس کے بعد جو ہمارا اس وقت معاشی معاملہ بنا ہے جب یہاں پہ انیویسٹر بھی آئے گا یہاں پہ کام بھی کریں گے اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ یہاں سے پیسہ نکال کے باہر جا کے جام کریں اور یہ ایک بہت بڑی ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں کہ نمات کی ہے اور اگر اس کو اگر ہم نے پاکستان تو اپنے پاک پہ کھڑا کرنا ہے پاکستان کو وہ جو ہمارے وزیراعظم کا اب تو لوگوں نے مدد مانگیں جو مرضی کے اس طرح کی مرضی بات کریں جب تک اس مرض کے اندر استحقام ہی آئے گا آپ نے دیکھیں کہ تورزم پہ عمران خان صاحب نے ایک ہمارے صاحب کا وزیراعظم اس پہ جو لوگوں کے اندر ایک آدھائی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ لوکل سطح بھی باہر سے نہیں لوکل آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو جو ہے نا وہ پرورٹ کیا ہے اس جو ہے نا یہ تورزم کتنا آگے گیا ہے کام لیکن جیسے ہی آپ کا وہ استحقام ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی ہمارا اپس میں مسئلہ بنا ہوا ہے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ بھی عمرانی تسکی کی ارمانی ہے مجھے زمین پہ آلے گی شاید بڑھ صاحب نیا ویش صاحب نے ایکانومی کے مختلف شوروں پہ روشی ڈالی کنسٹرکشن بھی توریزم بھی جنرل ایکسپورٹ آپ کی بہت گہری نظر ہے خاص طور پہ ضرار پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمی یہاں سے ہو رہی ہے جو جی ڈی پی میں کمی دوسرے شعبہ سے ہو رہی ہے وہ ہماری ضرار پوری کر سکتے ہیں یا ضرار بھی ساٹھ ڈوبٹو بھی شکریہ جو حالات جا رہی ہے اس ملک میں میں وہی بات کرنا لگاؤں کہ پولیٹیکل جو ہوتا ہے ملک میں وہ سب سے ضروری ہوتا ہے پہلے بھی کسی کام کرنے کے لئے اب جہاں تک ساری باتیں جو یہ سب نے کی ہے میں کو رپیڑ نہیں کروں گا اگری کچھ کے اوپر فوکس کروں گا اس ملک کی سروائیول جو ہے وہ صرف اگری کچھ کے اوپر ہے ہمارا تمام ایگرو بیسٹ جو ہے نا کنٹری ہے اس کی اوپر ہی ہمارا دورومدہار ہے اسی کی اوپر ہی ہماری جیڈی بھی سب سے زیادہ دورومدہار ہے بات سب بھولونا مانی ہے کہ میں سلطیفہ سمجھے کہ ہمارا اگریڈین کٹری ہے ہم نے بھی چھتی چھتی پانچی چھتی بھی یہی پڑا تھا لیکن آج کیا ہے پیاز اپورٹ ہو رہا ہے آلو اپورٹ ہو رہا ہے لیسن اپورٹ ہو رہا ہے ادھرک اپورٹ ہو رہا ہے مجھے کوئی اگری کچھ کے لیٹیٹڈ پر بتائیں تو اپورٹ نہیں ہے بلکل میں اس بات میں بتاتا ہوں اور اس کا حل بھی بتائیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں بلکل آپ بات سے صحیح کر رہے ہیں میں خود یہ کہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگری کچھ کے لیٹی ہے ہمارے پاس اتنا فرٹائل ایڈی ہے ہمارے کراپن زونز نہیں بنے کارٹن ہے ہماری رائس ہے رائس کی اوپر ہمارے کارٹن ہے یہ جتنی ویجی ٹیبلز ہمیں بورٹ کر رہے ہیں جتنی آپ چیزوں کا کر رہے ہیں ہمارے پاس بہت شایر اللہ ہم پہم مال باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں خود دنی تیل جتنی ہمارا سب سے زیادہ در مبادلہ انکر پر کرچ ہو رہے ہیں اسی طرح ہمارا یہ جنجر ہے گارلک یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہماری پڑیوس ہونے والی ذری ملکی ہمیں امپورٹ کر کے اپنا ذری مبادلہ ضائع کر رہے ہیں وجہ اس کی کیا ہے میں جو سمجھت رہوں اس کی سب سے بڑی بدہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرپنگ زون کرپنگ سیکٹر بھی بنے لیجیسلیشن یہ ہوتی ہے کسی ملک میں بھی کہ آپ اگر آپ پر رائی ہے تو آپ اس میں کارٹن گرو نہیں کھا سکتے کیوں یہ ڈیٹس افنس کرائی نہیں کرائی بن جاتا ہے وہاں جب تک آپ کا پٹیٹو ہے یہ میز ہے یہ آپجرد ہے یہ یہ کرپنگ زون ہوں گے ہمیں پتہ ہوگا ہماری جو سٹیٹسٹک دیٹا ہوں میں بتائے گا کہ ہماری پپولیشٹ اتنی گروت کر گئی اتنی ہماری ریکوائرمنٹ اپولک کی اتنی ہم نے ایکسپورٹ کرنی اتنی ہم نے پروڈیوس کر دی ہے ہمیں یہ ہی نہیں پتہ سب سے بدقسمتی ہی 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 میں کہتا ہوں آپ ذریع مہین ہیں ایک بڑے بڑے محبے ہیں وہ تو آپ کے دکٹروں میں صرف حیاشی کرتے ہیں سوکے آپ مجھے امام درسی پورا پہیں کہ کتنے لوگ ان میں سے فیلد میں جا کے کسانوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس بات کے بھی میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے ان ساری سائنسانوں کا کمال تھا جنہوں نے ہماری سپر ریلائس نے کالا جو پوری دنیا میں پچانا جاتا ہے آپ اس کے بعد ڈیس بھی سال پچیس پچیس سال کے بعد ریسرچ ونگ جو ہمارے ہیں وہ بالکل کام نہیں کہا رہا جتنا اس کو کرنا چاہئے تھا گورنمنٹ کو بھی ایکسٹرا سپورٹ کرنا چاہئے تھے دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتا ہے وہ سرچ کی اوپر زیادہ جو اپنا جنہیں داروبدہ رکھتے ہیں اب ہمارا لیبر کینٹی ہے تو وہ آپ دیکھیں وہ ایسی وردین کا آرہا ہے چاول کی جو سو سو مند کی پیداواد لے رہا ہے وہ گندم سو سو مند لے رہا ہے ہمارا زمیندار جو ہے وہ بیس پچیس مند سے زیادہ پیداواد نہیں لے رہا اور انپورٹ اس کے بہت مہنگے اس کی بجائے تر یہ ہے ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو انپورٹس ہیں وہ بہت مہنگے ہیں اور زمیندار کو وہ سستی اشیاط جب تک نہیں ملیں گی وہ اپنی پیداواد بڑھا نہیں سکتا کمپیٹیشن کیلئے یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے بہت اہم پانٹ میں کہہنے میں چاہوں گا کہ ایک سے زید نظر میں آپ اس کا جواب دے دیں کسان اس وقت آٹھ نیم کے ہاتھوں بھی جرمال ہے اور بینک اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرے کیا اس کے لئے گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسانوں کو کم ریٹ پر کرزے دیں اور ان کو انکرش کریں بیاس پاتھنے کے سود خوروں کے ہاتھ میں ان کی تقدیر پکڑا رہا ہے داری صاحب بلکل یہ ہے وقیقت میں یہ بزری مواشرہ جو ہمارا جلزہی کسان ہے وہ ان کے ہاتھوں استحصال میں چلا گیا ہوئے ہیں یہ سٹیٹ بینک کی اور ہماری سٹیٹی کی رسپنس بریٹی ہوں چاہیے کہ وہ تو گھر گھر جا کے فارمر کو اجڑکیٹ کریں بھائی آپ کی دو اکڑ بھی زمین ہے ہم آپ کو دو لاکھر پر مینمم آپ جس وقت مرضی چاہیں آپ چھوٹے مڈے اپنی ادوائیات کے لئے اپنی چھوٹے مڈے روز مارا کے ایکسپنسز کے لئے لے سکتے ہیں اس کو محتاج نہیں ہونا پڑے گا کیوں جب اس کی پروڈیوس ہوتی ہے جب وہ اس کے بات بیچنے جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر اتنی کٹ لگاتا ہے اتنی زیادہ رہتا ہے کہ اس کا جو پروڈا مارجن ہے وہ بینک کے سون سے بھی ڈبل ہو جاتا ہے جو اس زمین کو پی کریا پڑتا ہے اس لئے جی بلکل میں آپ کے ساتھ اتباع کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تو میں کہتا ہوں اگری کرچر لون کے اوپر بلکل زیرو پرسنٹ آپ ایک سیکٹر کو نکال لیں کہ ہم نے اتنا انڈسٹری کو لون دیا ہوا ہے سب سے زیادہ سکیور لون دیا ہے وہ اگری کرتا ہے آپ اس کو دے دیں زیرو مارجن میں میں نے یہ کہوں گا اس کو زیرو پرسنٹ پر دیں بھائی آپ دو دو لاکھ تیر دی لاکھ چھوٹے کاشکار لے لیں وہ اس ملک کی پیتہ پر بڑھائیں گے آپ بندل چودہ سو چودہ سو چودہ سو پر مال اپنے ملک اکسار کو دے رہے ہیں باہر سے امپورٹ آ رہے ہیں بھائی ٹھائی سوڑ ہوں آپ کیوں ازمین میں ضائع کر رہے ہیں وہ ہی پیسے اگر ہم ضمیدار کو دے دیں وہ ہماری پیدا پر بڑھا دے گا جب پیدا پر بڑھے گی ہمیں ایمپورٹ نہیں کرنے پڑیں گی ایکسپورٹ کریں گے اسی لیول پر آ جاگے ہم گندم اکسپورٹ کرتے تھے امپورٹ نہیں کرتے اسی طرح ہمارے جو بات کی اندر میں یہ کبھی ہم نے امپورٹ نہیں کی ہمارا اصل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایک گورنمنٹ آتی ہے دوسری گورنمنٹ آتے ہی ساری پالیسی کو ریوائز کر دیتی ہے سب سے زیادہ پرابلم ہمیں یہ آتے ہے اس ملک میں ہماری کانٹینیوٹی ہوتی نا پالیسی میں وہ نہیں ہوتی وہ بینک اپنی پالیسی میں بھاس جاتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ آئیس نے ہی پالیسی ریوائز کر دی ہے یہ سب سے بڑا نقصہ بچاتی ہے جو آپ کی پالیسی بنی اگلی کچھر کے لیے ریوائز ان کو اوپر انگیز کو ختم ملی دینا چاہیے یہ بہت ہے یہ سب آپ نے شاید بڑھ ساب بھی بات ہونا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بڑھ ساب نے بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی باتیں کیے اور بڑی سچی باتیں کیے اور یہ سارا پچھلے تیس پالیسی سال سے جو یہ ہوا ہے میں نے خیال ہے کہ بڑھ ساب کو وہ بھی پتا ہے یہ کب ہوا یہ جو ملک جہاں پر ضرائع جو ہیں جو ہماری ریلٹی ہٹی جسے آپ نے کہا ہم بچپن سے پڑھتے ہیں ہم نے بھی یہ سنتے دیکھتے پڑھتے آیا ہم بھی ہوتا رہا ہم نے دیکھتے کہ شگر مافیا یہاں تو انہوں نے کیا کیا ہمارے یہاں اس کے ساتھ اور پر خاص طور پر ان کی گورنمنٹ میں انہوں نے کیا اور اس طرح سے پاکستان کا اس کے ساتھ کام کیا ہے ایک زمانے میں آپ دیکھیں کہ چاول جو ہے وہ پاکستان کی چاول جو ہے ہم لوگ یوکے میں میں دیکھتا تھا کہ وہ انڈیا کے بیگز جو ہے وہ انڈیا کے ہوتے تھے لیکن چاول جو ہے اس کے ساتھ پاکستان نہیں تھے اب وہ ایک زمانہ تھا کہ وہ لوگ یہاں آ کے ہم سے پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے اپنے نام کے ساتھ دنیا کے اندر پھئی تھے پھر وہ جا کے انڈیا میں دبائی میں وہاں اس کو جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ دنیا کے اندر پھئی تھے پھر وہ نے اپنی مارکیٹ بنائی اور وہاں پہ انہوں نے یہ کام کیا یہ ساری کمزورییں جو ہیں بٹ صاحب آپ نے بڑی سچ بات کہی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کاش وہ ہمارے حکمران جو ہیں خاص طور پر ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہیں جنہوں نے کبھی اس طرف سوچے ہی نہیں اور تیس پینتیس سال کے اندر اس ملک کو وہ جو کبھی آپ نے بتایا کہ کسی زمانے میں ایک ہم نے کوئی ایک قسم جو ہے نا وہ کی اور آج تک وہ اس کے بعد ہم نے وہ نہ ان اداروں پہ دیکھا نہ اداروں پہ گوھر کی ہے نہ اداروں پہ کنٹرول کی ہے ہم نے صرف اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک کھیل جو ہے نا وہ یہاں پہ ہوتا رہا کہ اس میں مجھے فائدہ جس طرح سے دان صاحب نے کہا وہ بیٹوں جو ہے نا وہ خاندانی جو ہے نا معاملات ان میں پڑھے رہے ہیں اور سیاست میں ایک دوسرے وہ نیچہ دکھانے کے لیے ملک کے لیے جو اینا وہ کام کہیں جو اینا وہ ہوا نہیں جس کی وجہ سے آج لیے ہمیں جو اینا یہ پریشانی ہے آج بھی اگر اس کو صحیح طریقے سے وہ ادارے جو کسی زمانے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ ٹڑی دل جو ایک اس کا میں نے پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ میں کہ کسی زمانے میں اس کے لیے خاص وہ ایک جہاز وہ جو جہاز 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 وہ بھی موجود تھے اس کے بعد ان کا ایک ادارہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ان کے پاس اس نام کی کوئی اس طرح کا کوئی ہے ہی نہیں دیمیدار بچارے وہ سر پہا ہاتھ رکھے وہ بار بار ہاتھ کہہ رہے تھے کہ خدا رہا ہمیں بچائیں وہ پہلے شہر کرتے ہیں لیکن ہم بند بس ہی نہیں ادارے کام ہی نہیں کر رہے اور اس میں سمجھ جو کہ اس سارا ہم نے شاید برسہ کے ساتھ ڈسکی کا دورہ کیا تھا وہاں ایک انڈسٹی دیکھی اس ساتھ چیلی تھا کہ میں وہ مشینیں بنا دیتا ہوں جو ٹیڈی دل پہ کابو پا لیں گے چیپ ایس ٹویڈ پہ لیکن آج تک اس بیچارے کے ساتھ چکے سر اس کا کمیشن جو ہے جب تک وہ یہاں پہ جو ایک عادت پڑ گئی ہے یہاں پہ سیاست میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ برکسنٹی یہ ہے کہ جب تک وہ ایک کلچر جو یہاں بن گیا ہے جس بندہ نے دس بیس کرون لگا کے آنا ہے جب اس کو وہ گلی سڑک کے اس نے کمیشن لینا ہے اس نے اس کے پاس انکاموں کا بھی لینا ہے تو یہاں پہ تو سائنس ناری اور ہمارا جت میں برین ہے جہاں پاکسنن سے بابتا جو ہے آپ دیکھیں کہ یورپ کینیڈا امریکہ کے اندر ہمارا نوجوان جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو وہ تو یہاں اپنا پیچھے سمجھ نہیں رہے ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں ہونا کیا ہے بدقسنتی یہ ہے کہ وہ جو پڑے لکھے جنوں میں اتنی مہین ہے اتنی بڑی بڑی ڈگنیاں لے کے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ جاہلوں کے ملازم ہیں اور یہاں پہ ان کے ساتھ وہ کام بھی وہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا اور یہاں پہ وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے اور میں ایک اور اس سے بڑی بات یہاں دیکھیں اور خاص طور پر جو یہاں پہ ہیں جو یہاں پہ ہیں جو ہماری جن کو بڑا محفل سحصدان پہلی بات ہی ہے وہ بیروپریٹس پہ کرتے ہیں بیروپریسی کے خلاف بات کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑا سحصدان ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو پلیٹیسائز کی ہے سب سے پہلے بلک کا بڑا بڑا کرلے میں ہم نے وہ رول ادا کی ہے کہ ہم نے ان کو پلیٹیسائز کر دیا اور آج ہم آپ دیکھیں کہ آج صحابت کا جو حال ہو رہا ہے آج ان کو ہم نے وہ کر دی آج وہ فلان جماعت کا صحابی ہے یعنی وہ صحابی نہیں رہا اب وہ جماعتوں کے صحابی رہ گئے اور ان کی بھی کمال یہ ہے کہ وہ سٹیج پہ چڑھ گئے وہ سیاسی جماعتوں کے سٹیج پہ چڑھ گئے وہ وہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا رول اس وقت وہ ادا وہ نہیں کر رہے یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جی سیاستانوں کے بہت اس میں ہماری برادری ہے بات صاحب مرے ساتھ بیٹھے ہیں ہم یہ ہم اس میں بلکل جوہانا قصور ہوا رہا ہے یہ سیاستانوں کا کام ہے کہ وہ ان کو ان چیزوں سے جوہانا وہ دور رکھے اور جو ہے نا ایک سیاسی خاص طور پر سکر ملک کے لیے سیاسی اس کا کام جس کی اشد ضرور کر آج بیاست کے لیے اہم بات میں ہے کہ آج ہم سیاسی اس کا کام جائے ناو کی حقیقت ہے گائشنا لاس میں یہ میں ضرور کریں ایڈ دیکھا جو بڑی باتیں اچھی بھی یہ سب نہیں بتا دی آپ نے انگروں نے کہہ دی لاس میں مراد ہمیں یہی ہے وہ شکتی سے شروع ہوئی بات ختم ہوئی لاس میں یہی ہے کسان کشار ملک کشار کسان کشار پورا ملک کشار آج کا پروگرم ہم اسی پر شروع کرتے ہیں کہ کاش 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 فیصلہ کرنے والی قوتیں جن جان لیں کہ کسان کشار ملک کشار مزیری پودیو مزیری 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 ��